ہمارے علماء یا محمد پکارنے سے منع فرماتے ہیں جبکہ حدیث میں خود سرکار نے سیدنا عثمان بن حنیف کو یہ وظیفہ تعلیم فرمایا صحیح یہ ہے اعلیٰ عظیم برکت فاضل عبر علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتابہ رضیہ جلدے کے حارم میں کسی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ حضور صدر عالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالی نام سے پکارنا جائز نہیں ہے اور آیاء کریمہ اس سلسلے میں عالی حضرت نے لکھی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے حالی نام سے اور اسی لئے علماء نے یہ فرمایا کہ جہاں جہاں وضائف میں یا احادیث میں یہ وارد ہے وہاں وہ حضور کے نام لے کر کہ حضور کو نہ پکارے بلکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الفاظ تازینے سے اس کو بدلتے ہیں یہاں سے مسئلے کا جواب کھول گیا کہ حالی نام سے پکارنا صحیح مذہب کی بھی نام پر جائز نہیں ہے اور حضرت امام قطبین ربی اللہ اتبادہ انہیں وہ جو عذب ہو وہ جو عذب ہو کے تفسیر میں یہ دکھا ہے کہ حضور کو حالی نام سے نہ پکارو بلکہ الفاظ موازنمہ سے یاد کرو تو حالی نام سے پکارنا جائز نہیں ہے البتہ اگر نام کے ساتھ جو ہے کچھ الفاظ تازینی آ جائے تو اب یہ حالی نام سے پکارنا نہیں ہوگا اور اس صورت میں وہ حکم نہیں ہوگا شریف